اسلام علیکم سٹوڈنٹس نیشن کامرس گروپ میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم ڈیپریسیشن اکاؤن جو کہ آئیکوم ٹو اور بیکوم ون میں پڑھائی جاتا ہے جس کا کوئیسن نمبر ٹو سالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو بک ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے چودری محمد عارف کی اور سوئل افزل کی جو موسٹلی کالجیز میں پڑھائی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں کوئیسن کی جانب اور دیکھنے کوئیسن نمبر ٹو کیا کہتا ہے سٹوڈنٹس کوئیسن نمبر ٹو اس کی سٹیٹ میں ہے ای فرم پچیز مچینری فار پیس فیفٹی تھاؤزند ان فرس جانبری ٹو تھاؤزند سیکس دیپریسیشن is to provided annually according to fix installment method the useful life of asset is 10 year and residual value is روپیس ٹن تھاؤزند show the machinery account for the first four years and find out the annual depreciation سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیپریسیشن کا مطلب ہوتا ہے decrease in the value of real assets یعنی کہ جب بھی کسی asset کی value میں decrease آتا ہے کم ہی آتی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ڈیپریسیشن دو میتھڈز ہیں اس کے جن سے ہم question solve کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں fix installment method اور دوسرا ہے ہمارے پاس reducing balance method اب اگر fix installment method میں ہمارے پاس دو قسم کے case آتے ہیں ایک وہ case ہے کہ جس میں ہمارے پاس percentage کی فارم میں depreciation دی ہو یعنی کہ 10% depreciation rate ہے 12% ہے 15% ہے 20% ہے 5% ہے اور دوسری قسم کا question وہ ہوتا ہے جس میں depreciation کا rate نہیں given ہوتا یعنی کہ percentage given نہیں ہوتی اس میں آپ کو ایک اس کی useful life دی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ residual value یعنی کہ 10 سال بعد اس asset کی value کتنی رہ گئے 10,000 تو اس case میں آپ ایک فرمولہ لگاتے ہیں فرمولے کی طرف ہم آتے ہیں اس case میں اس question کے summary یہ ہے کہ آپ نے ایک firm machinery purchase کی 50,000 کی 10 سال اس نے وہ machinery کو use کیا 10 سال استعمال کرنے کے بعد اس کی جو value رہ گئی تھی وہ تھی 10,000 یعنی کہ اس case میں آپ کے پاس اس کی percentage نہیں given آپ نے فرمولہ لگانا ہے فرمولہ اس site پہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح question آجائے جس میں residual value یا اور ساتھ میں useful life دی ہو تو آپ نے فرمولہ لگانا ہے value of depreciation آپ نے find کرنی ہے جتنی اس کی cost ہے اس machinery کی اس asset کی minus residual value جو اس کی باقی بچ گئے value divide by estimated life جتنا عرصہ آپ نے asset آپ نے use کرنا ہے یعنی کہ cast اس case میں ہمارے پاس کتنی ہے اس machinery کی cast ہوگی ہمارے پاس 50,000 residual value آپ دیکھیں residual value ہمارے پاس 10,000 یعنی کہ 10 سال بعد use کرنے کے بعد اس کی value رہ جائے گی 10,000 ہمارے پاس estimated life کتنی ہے estimated life ہے ہمارے پاس 10 سال یعنی کہ وہ ہم نے asset use کرنا ہے 10 سال یعنی کہ آپ cost 50,000 سے 10,000 minus کریں 40,000 رہتا ہے 40,000 کو آپ جب 10 سے divide کریں گے آپ کے پاس ہر سال اس کی value کتنی کم ہوتی جائے گی 4,000 پر یعنی کہ آپ نے جب machinery purchase کی تھی 50,000 تو وہ کم ہوتے 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 وہ 10 سال بعد اس کی value رہ جائے گی 10,000 ہم سے مانگا گیا ہے کہ آپ first 4 years کی depreciation find کریں ہم نے 4 سالوں کی depreciation find کرنی ہے تو آپ یہاں پہ جب بھی machinery purchase کریں اس کی آپ entry کرتے ہیں جو بھی آپ نے asset purchase کیا ہے اگر asset increase ہوا ہے آپ debit کرتے ہیں اور اگر asset decrease ہو جائے آپ credit کرتے ہیں اس case میں ہمارے پاس machinery purchase ہوئی ہے machinery چون کہ ہمارا asset ہے ہمارے پاس increase آئی ہے ہم نے real asset debit کر دی ہے 50,000 کے ساتھ اور ہمارا تو ہم نے cash credit کر دیا 50,000 کے ساتھ یہاں پہ increase in asset ہو گیا یہاں پہ decrease in asset ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے machinery کا ledger بنانا ہے machinery account بنانا ہے account بنانے سے مراد یہ ہے کہ machinery یعنی کہ دیکھیں اگر machinery کا ledger بنانا لیا اور ledger کا format سب سے debit سائٹ پہ کیا لکھ دیا cash لکھ دیا اور date ہمارے پاس کون سی تھی 2006 1st January یعنی machinery purchase ہی ہے 1st January 2006 ہم نے یہاں پہ لکھ دی چونکہ پورا سال ہم نے use کرنی ہے ہم کیا کریں گے پورا سال ہم use کر کے ہمارا 2006 میں 31 December ہوگا اس میں depreciation کی value ہم نے یہاں پہ find کر لی ہے 4000 یہاں پہ آجائے گی 4000 5000 آپ اس سائٹ پہ debit سائٹ پہ لکھیں گے 5000 آپ credit سائٹ پہ لکھیں گے 5000 سے آپ کیا کریں 4000 منس کریں آپ پاس کیا جائے 6000 بیلنس کیری ڈاؤن میں اس کے بعد یہ بیلنس کیری بیلنس ہو جائے گا یہاں بیلنس کری ڈاؤن تھا یہاں بیلنس براد ڈاؤن آپ براد کر کے لائے ہیں یہاں پہ 12 6 کی ڈیٹ تھی یہاں پہ 12 7 کی ڈیٹ ہوگیا جنوری فرسٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بیلنس براد ڈاؤن جو ہے چھ 40,000 ڈیپریسیشن ہے فکس انسالمن میتھڈ آپ نے 46,000 پہ ڈیپریسیشن نہیں لینی جو ایک دفعہ آپ لے چکے ہیں یہ آپ نے فکس کر لینی ہے اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورا سال پھر مشینری یوز کریں 2007 جب آپ کے پاس 31 ڈیپریسیشن ریٹ وہی آپ کا فکس رہے گی چار آزار جو آپ نے پہلی دفعہ آپ نے فائنڈ کی تھی 46,000 آپ نے ڈیبٹ سائیڈ پہ لکھا 46,000 آپ نے کریڈ سائیڈ پہ لکھا 46,000 سے آپ نے کیا کیا آپ نے 42,000 4,000 کو منس کیا آپ کے پاس 42,000 مونٹ آگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیلنس کیری ڈاؤن یہاں پہ تھا آپ بیلنس برا ڈاؤن آپ نے ادھر کر لیا اس کے بعد آپ کیا کریں آپ تیسرے سال میں آگئے تیسرے سال میں آپ نے 2008 میں مشینری کی ویلیو جو آپ نے بیلنس برا تو یہ 4000 یہ 4000 ہم نے fix رکھی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس method ہے 42,000 سے آپ نے 48,000 آگیا ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے پاس تیسرے سال کے اینڈ پر آپ کی ویلیو کتنی رہ گی تھی 38,000 جیسے آپ 2009 جنوری میں گئے آپ کا بیلنس برا ڈاؤن کتنا ہو گیا 38,000 2008 کا closing balance 2009 کا opening balance 38,000 پورا سال مشینری یوز کرنے کے بعد 31 دسمبر کو آپ جب پہنچ ہیں 4,000 38,000 سے آپ 4,000 منس کریں آپ کے پاس 34,000 ویلیو آ جائے گی یعنی کہ ہم سے مانگا گیا تھا کہ آپ نے 4 سال کی فائنڈ کرنی ہے پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال چوتھے سال کا ending balance اور پانچ سال کا opening balance یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا تو ہمارا answer آیا ہے 34,000 اور ہم سے مانگا گیا تھا answer 34,000 let's suppose اگر اسی کو 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے وہ بک کہتا تو ہم نے کیا کرنا تھا ہمیں 34,000 لکھا 34,000 آپ کیا کریں اس کالم میں لکھیں 34,000 آپ کری کالم میں لکھیں 34,000 سے پھر آپ 4,000 منس کریں یا پہ آپ پاس آری گا 30,000 پھر آپ کریں 30,000 سے 4,000 منس کریں اگر سال میں 26,000 اس کے بعد آپ کریں 22,000 پھر آپ کریں 18,000 پھر آپ کریں 14,000 اور جب آپ آخری سال پہ 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 10,000 اور دس سال پہ آپ کی ویلیو کتنی بن جائے گی 10,000 امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی ایک دفع میں جلدی سے ریویو کروا دیتا آپ کو آپ کے پاس دو میتھڈ ہیں فکس انسٹالمن میتھڈ اور ریڈیوسن بیلنس میتھڈ اگر فکس انسٹالمن میتھڈ میں دیپریسیشن کا ریٹ دیا ہو ہم دوسرا پہلے والا جو کوسٹن تھا وہ ہم اس طرح سے کریں گے یعنی ہر سال ہم کی دیپریسی کی کی ویلیو جو وہ فرمولے کے تھو کریں گے اگر آپ کے پاس وہ پرسنٹیج نہ گیون ہو تو آپ کے پاس دو چیزوں کا ڈیٹا دیں گے وہ ایک تو مشینری کتنے عرصہ یوز ہوئی ہے اور دوسرا آپ کے پاس جو اس کی ریزیڈل ویلیو ہے وہ کتنی رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے فرمولہ لگانا ہے cas minus residual value divided by estimated life cas سے ریزیڈل ویلیو کو منس کریں estimated life سے ڈیوائیڈ کریں یہ جو ویلیو آپ پاس 4000 آئی ہے چونکہ method fix ہے آپ نے یہ fix کر لینا ہے آپ نے پہلے سال چار آزار لگائی دوسرے سال آپ نے 4000 لگائی تیسرے سال آپ نے 4000 لگائی چوتھے سال آپ نے 4000 لگائی یعنی کہ پہلے سال آپ نے مشینری تھی 50 000 دوسرے سال رہ گئی یہ 46 000 پھر 42 000 پھر آپ کے پاس 38 000 پھر 34 000 پھر اگر آپ فردر اگر اس کو کریں تو یہ 30 000 پھر 26 پھر 22 پھر 18 پھر 14 پھر 10 سال تک پہنچ تک آپ کی value کتنی رہ جائے 10 جو آپ کے پاس question میں دیا گیا تھا تو students this is the end of question number two امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ کلکات ہوگی دوبارہ آپ سے تب تک کے لئے اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ